پشاور کے عہددار پر الزامات کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے افواہ قرار دے دیا پاک فوج کے ترجمان اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پشاور میں حال ہی میں تائنات کیے جانے والے ایک شخص کی جانب سے اپوزیشن ارکان سے رابطہ کر کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام کرانے کے متعلق باتیں صرف افواہیں ہیں جمعیرات کو اس نمائندے کے رابطہ کرنے پر ترجمان نے کہا ہے کہ ادارہ کسی سیاست میں ملوث ہے اور نامسلح افواج کا کوئی شخص ایسا اقدام کر سکتا ہے جس کی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس طرح کی افواہوں کے حوالے سے اپنی گزشتہ پریس کانفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے گریس کرنا چاہیے ادارہ کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ادارہ کا کوئی شخص وہ کام نہیں کر سکتا جس کے متعلق افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں حال ہی میں نون لگ نے میڈیا میں ایک پریس ریلیس جاری کی جس میں الزام آئیت کیا گیا تھا کہ وزیراعظم کی ہدایت پر پشاور میں تائنات کیا جانے والا ایک شخص اپوزیشن ارکان قومی اسمبلی سے رابطہ کر رہا ہے تاکہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام کرائی جا سکے نون لگ نے خبردار کیا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو پارٹی کے پاس اس شخص کا نام سامنے لانے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچے گا بدھ گو جے یو آئی ایف کے لیڈر مولانا فضل الرحمن کے حوالے سے بتایا گیا کہ انہوں نے کچھ صحافیوں کو بتایا ہے کہ ادارہ نیوٹرل ہو چکا ہے مولانا نے مزید کہا کہ ادارے نے اس شخص کے انفرادی اقدام کا نوٹس لیا ہے جس کا حوالہ نون لگ نے اپنی پریس ریلیز میں دیا تھا اس سلسلے میں دینیوز نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے رابطہ کر کے نون لگ اور فضل الرحمن کے بیان پر موقف حاصل کیا اپنی گزشتہ پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر سے جب نواز شریف کے ساتھ کی جانے والی کسی ڈیل کا سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ایسی افوائیں پھیلانے والوں سے پوچھیں کہ اس ڈیل کی تفصیلات کیا ہیں اور وہ کس بنیاد یا شواہد کی بنیاد پر ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص اس معاملے پر بات کرتا ہے تو میں اس سے درخواست کروں گا کہ ان سے پوچھیں ڈیل کون کر رہا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں ڈیل کے حوالے سے شواہد کیا ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور یہ بات دہرائی کہ اگر کوئی شخص ایسی باتیں کر رہا ہے تو اس سے تفصیلات پوچھیں انہوں نے کہا تھا کہ میری رائے میں مجھے یقین ہے کہ یہ صرف بے بنیاد باتیں اور افوائیں ہیں اور جتنا ہم اس پر بات نہ کریں اتنا ہی ملک کے لیے بہتر ہے اسی پریس کانفرنس میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا تھا کہ سیول ملٹری تعلقات میں کوئی مسائل نہیں ہے میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ مسلح افواج حکومت پاکستان کے ماتحت ہے اور حکومت کی ہدایت کے مطابق ہی کام کرتی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صحافیوں سے بھی اپیل کی تھی کہ ایسے مباحثوں سے اسٹیبلشمنٹ کو دور رکھا کریں اور اس پر بحث نہ کریں انہوں نے مزید کہا تھا کہ کئی دوسرے اہم موضوع ہیں جن پر بات کی جا سکتی ہے جن میں تعلیم، صحت، انفرسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، آبادی میں اضافہ، زراد وغیرہ شامل ہیں ڈیلی جنگ میں اب تک اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے